سب کس صحیح رہا تو دنیا کا سب سے اونچا جھولا گورکپور کے رامگڑ تال کی کنالے لگے گا یہ جھولا لندن آئی کی تج پر بنے گا لیکن اس سے بھی اونچا ہوگا اس سے گورکپور میں پریٹن کو اور ادھیک بڑھاوا ملے گا دیکھیں ریپورٹ ہاں گورکپور بھری زندگی میں سکون کے پل جھول رہی ہے تو سی ایم یوگی کے گھر گورکپور آئی ہے شانتی اور سکون پانے کے لیے رامگر تال کی سیر پر نکل لیا چوپاتی سی چھمک دھمک اور تال کی شیطلتہ کو سہیچ کر ایسی بیار چلتی ہے جو آپ کو منتر بکت کر دے گی آسپاس کی ایسی ہریالی سر سراہت پکرتی کے سورم میں روپ میں مانو سنگیت بھر دیتی ہے جس سے آپ کو پہاڑوں جیسے سکون ملے گا گورکپور کی پہچاند بن چکے رامگر تال کی خوبصورتی میں اب اور چار چاند لگنے والی ہے لندن آئی کی ترج پر اب گورکپور آئی شہر کی نئی پہچاند ہوگی گورکپور آئی سے رامگر لیک کے ویو کے ساتھ ساتھ پوری شہر کا ویو بھی دیکھے گا گورکپور تیجی سے بدل رہا ہے اور رامگر لیک جس کو رامگر تال کہتے ہیں وہ بدلتے گورکپور کی پہچاند ہے لیکن اس پہچاند میں اب اتردیش کی سرکار چار چاند لگانے جا رہی ہے لندن آئی کی ترج پر اب گورکپور آئی بننے جا رہا ہے اس پورے لیک فرنٹ کو ایک نیا لک دیا جا رہا ہے چھے سو کروڑ روپے کا اس پر خرچ آئے گا رامگر تال کو وشوستر یا پرچنسر بنانے کی اور ایک اور ختم بڑھیں گے جی دی اے کی اور سے ایک اور پستاپ تیار کیا گیا ہے چھے سو کروڑ کے لاغت سے تال کے 81 لاکھ دہن میٹر گار نکالی جائے گی ٹولین تال رنگ روڈ کے ساتھ تال کا فرنٹ بھی وکست ہوگا روڈ بھی یہاں پہ بنایا جا رہا ہے تال کے چھاروں طرف اور رنگ روڈ کے ساتھ ساتھ میں ایک تال فرنٹ جو لیک فرنٹ کے روپ میں ہم لوگ تال فرنٹ اس کو جس کو کہہ رہے ہیں وہ ہم لوگ ڈبلپ کر رہے ہیں تو اس کی پرکریہ ڈی پی آر لیول پہ ہم لوگ کام کرنا پرارم کر دیئے ہیں ابھی 22 تاریک کو بورڈ بیٹک بھی ہے اس میں ہم مانے سدن کے سامنے بھی اس بات کو لے کر آئیں گے ہر حصے میں الگ الگ طرح کے سردھائیں ہوں گی دو لین کے تال رنگ روڈ کے ساتھ اسے وکست کیا جائے گا چار اور پارک بنایا جائے گا سڑک کنارے سائکل پارک بنایا جائے گا وشہ میں اس سڑک کو پورڈ لین کیا جا سکتا ہے سڑک پورڈ لین ہونے پر سائکل پارک بیچ میں سڑک کے دونوں حصوں کے بیچ میں آ جائے گا ایک حصے میں سندر پارک بنایا جائیں گی پارچکو کے بیٹھنے کے لیے پریابت انتظام ہوگا یہاں سے تال کا نظارہ بھی لیا جا سکے گا ایک حصے میں الگ لگ طرح کے پاؤنٹین ہوں گے لوگ اس کے کنارے بیٹھ کر تال کی رمنیتہ کا آرم لے سکیں گے جو گوراکپور کا رامگڑ تال ہے آپ دیکھئے کہ اس کو ایک ٹوریسٹ سپارٹ کے روپ میں ڈیولپ کیا گیا ہے لیکن یہ ابھی شروعات ہے یہاں بہت سی ایسی چیزیں شروع ہونے جا رہی ہیں جس کی کلپنا بھی کم سے کم گوراکپور کے لوگ تو نہیں کی ہوں گے تو چھے سو کروڑ کی لاغت سے یہاں ایک نئی پہچان کے روپ میں لندن آئی کی ترچ پہ گوراکپور آئی بننے جا رہا ہے اس گوراکپور آئی جو بڑا سا ویل ہوگا اس سے اس لیک کا تو پورا بھی ہوائے گا ہی پورے شہر کا بھی ہوائے گا رامگڑ تال وہ علاقہ تھا ایک زمانے میں جہاں شام پانچ بجے کے بعد کوئی آتا نہیں تھا اس در سے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے کانون ویوستہیک بڑی چنواتی تھی دوہجار ساترہ میں ستہ پریورتن ہوا اور چھے سالوں میں اس تھیتی اب یہ ہے کہ جو باہر سے لوگ یہاں نیویش کے لیے آ رہے ہیں وہ گھومنے پھرنے جب اس رامگڑ لیک پر آتے ہیں تو کہتے کبھی سوچا نہیں تھا کہ گوراکپور میں اس طریقے کا بدلاؤ ہوگا رامگڑ تال کا کنارہ پورے دن ہی سلالیوں سے کلتا رہتا ہے شام ہورے کے ساتھ اس کا روپ اور بھی نکھڑنے لگتا ہے جو یہاں آنے والے پرچکو کی پہلی پسند کر چکا ہے روی کو سنجی نے بھی اپنے اسٹرگرام پہ پوشٹ کیا ہے کہ جیسے چھے سو کروڑ روپے کی لگت سے لندن آئی کے درش پہ بنایا جا رہا ہے تو اسی کو دیکھتے ہم لوگ بھی اچھا لگتا ہے جیسے کہ ہم لوگ رہنے والے ہیں آ کے ڈیبلپ ہوتا ہے تو دیرے دیرے اچھا لگتا ہے مہاراج جی کے آنے سے کچھ تو یہاں ڈیبلپمنٹ ہوگا ہے تو دیکھنے ہے گوراکپور میں اتنا صدار جوگی جی نے کیا ہے کبھی سوچا تھا کہ گوراکپور میں بھی اس دریقے کی چیزیں ہوں نہیں نہیں اب میں نے سوچا نہیں تھا جب آ کے دیکھا ہوں ایسا لگتا ہوں جیسے فورن میں آگیا اپنی سندرتہ سے پلچکوں کو آکشت کرنے والے رامگر تال کی مہبیتہ اور بڑھنے والے ہیں یہاں کا لوگوں کو سکونگی ملے گا تو اب اس ٹوریسٹ ہب کو چار چاند لگانے اترپدیش کی سرکار جا رہی ہے چھے سو کروڑ کی لاغت سے رامگر لیک کا جو فرنٹ ہے وہ تیار ہوگا اور لندن آئی کی ترج پر اب گوراکپور آئی شہر کی نئی پہچان ہوگی ویڈیو جنرلیس پردیب کے ساتھ امید سنگ نیو سٹیٹ گوراکپور